بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفی نقی جامعی محولیاتی تبدیلیوں سے متاثرہ ملکوں میں پاکستان ساتھوے نمبر پر لاکھوں لوگ نقل مکانی پر مجبور کیا خرابی کو روکنا ممکن ہے روکنا ابھی نہیں ہے اس کی کپیسٹی بیلڈنگ کے لیے چوون ارب ڈالر سال آنا چاہیے ظاہر پاکستان کے پاس تو نہیں ہے والی وڈ کی فلم پیڈ مین آج ریلیز ہو گئی یہ ایک سچی کہانی پر مبنی ہے لیکن فلم کے ذریعہ اکشہ خنہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اور ٹیکنالوجی بلیٹن کلک میں دیکھئے گا کہ چین میں پولیس کو دی جانے والی خصوصی اینکوں کا احوال کے جو ہر اشتہاری پر نظر رکھتی ہیں پناہ گزینوں کی عالمی تنظیم کے مطابق سن 2050 تک دنیا بھر میں پچیس ملین سے ایک ارب تک لوگ موسمیاتی تبدیلیوں کے سبب آنے والی قدرتی آفات سے بے گھر ہو کر اپنے علاقے اور ملک چھوڑنے پر مجبور ہو سکتے ہیں گلوبل کلائمٹ انڈیکس 2017 کے مطابق پاکستان محولیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ملکوں میں ساتھوے نمبر پر ہے جہاں پہلے ہی لاکھوں لوگ ہجرت کر چکے ہیں سوال تو یہ ہے کہ کیا ملک کے پاس محولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے کوئی باقاعدہ پالیسی ہے؟ شمالہ جعفری کی ریپورٹ عمر دابلا کراچی کے رہڑی گوٹ میں اپنی جھگی کے باہر بیٹھے مشلی پکڑنے والے جال کی مرمت کر رہی ہیں یہ ان کا آبائی ہنر ہے ان کی زندگی سمندر سے جوڑی ہے وہ دریائے سندھ کی ترشیان کریک کے ایک گاؤں کے رہنے والے ہیں لیکن اب سمندر کے بڑھتے ہوئے پانی سے ان کا گاؤں کٹاؤ کا شکار ہو گیا ہے ماہرین کے مطابق پاکستان ان ملکوں میں شامل ہے جہاں موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے بڑے پیمانے پر ہجرت ہو سکتی ہے ابھی بھی یہاں قدرتی آفات میں بے گھر ہونے والوں کے مستند آداد و شمار تو موجود نہیں لیکن یہ تعداد لاکھوں میں ہے روشن مائی کو دوہزار دس میں اس وقت سکھر میں اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا جب تاریخ کے سب سے بڑے سیلاب نے پاکستان میں تباہی مچا دی تھی اور روشن سمیت لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے تھے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا صرف بدن پر کپڑے تھے کئی سال تو ہم دھوپ میں جلتے رہے دیرے دیرے ہم نے لکڑیاں جمع کی اور یہ جھوپڑی بنائی کراچی کی سپر ہائیوے کے قریب سندہ باد گوٹ کے نام سے سیلاب صدقان کے لیے بنائی گئی بستی محول سے جڑی دوسری آفات سے متاثر ہونے والوں کی پناہ گاہ بن چکی ہے یہاں چھ ہزار خاندان بستے ہیں لیکن اس عارضی گوٹ میں آٹھ سال بعد بھی سہولتیں نہ ہونے کے برابر ہیں پاکستان میں حکام یہ سمجھتے ہیں کہ محولیاتی تبدیلی ایک کھمبیر مسئلہ ہے انیلیسز ہیں وہ یہ ہیں کہ میٹیگیشن کے لیے فورٹی بلین ڈالر سال آنا چاہیے اور ایڈپٹیشن کے لیے فورٹین بلین ڈالر سال آنا چاہیے یعنی کہ روکنا ابھی نہیں ہے اس کی کپیسٹی بیلڈنگ کے لیے چوون ارب ڈالر سال آنا چاہیے ظاہر ہے پاکستان کے پاس تو نہیں ہے عمر دابلا کو محولیاتی تبدیلی کی کچھ سمجھ نہیں وہ تو بس یہ جانتے ہیں کہ سمندر ان کے گاؤں کو تیزی سے نگل رہا ہے عمر کو ڈر ہے کہ بنجر جزیرے میں تبدیل ہوا یہ گاؤں جلد ہی صفائے ہستی سے مٹ جائے گا اور اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسلام آباد سے براہ راست موجود ہیں غیر سرکاری تنظیم لیٹ پاکستان کے سربراہ علی توقیر شیخ علی توقیر شیخ صاحب سہرمین میں خوش آمدید پاکستان میں محولیاتی تبدیلی کے متعلق کسو نہ کس عوام کتو بات ہی چھوڑیں سرکاری سطح پر بھی کسی کو پتائے کہ یہ مسئلہ کتنا سنگین ہے جی آپ نے صحیح فرمایا ہمارے ہاں کلیمٹ چینج کی اویرنس بہت کم ہے اور اتنی کم ہے کہ سرکاری اور عوامی سطح پر اس کے بارے میں انفرمیشن اور اس کے سورس بہت ہی ویک ہیں تو سر اس سلسلے میں کوئی آداد و شمار ہیں کہ کتنے لوگ متاثر ہوں گے اور کون کونسی جگہیں متاثر ہوں گی جی آداد و شمار کچھ موجود ہیں مگر وہ اتنے واضح نہیں ہیں یا اتنے سائنٹفکلی پروون نہیں ہیں اور یہ پورا گلوبل مسئلہ کہ کلیمٹ چینج کے سٹیٹسٹکس ریلیٹیبلی ویک ہیں چار سورسز میں آپ کے ساتھ ذکر کرتا ہوں ایک تو ہے سی وارٹر انٹریجن کی وجہ سے جو مائیگریشن ہو رہی ہے بدین اور تھٹا کے ڈسٹرکٹ سے انورٹ سی وارٹر انٹریجن کے ساتھ لوگ اندر کی طرف آ رہے ہیں دوسرے گلافز کی وجہ سے نورڈن ایریاز میں مائیگریشن ہے انٹرنل کہ لوگ گلافز ٹوٹتے ہیں تو اس کے ساتھ جو تباہی آتی ہے اسے بچنے کے لیے اپنے گاؤں اپنے لائف سٹاک کے ساتھ جگہیں چینج کرتے ہیں اور وہ سیٹل نیبر ہوت جو ہیں اب نومیڈک ہوتی جا رہی ہیں اسی طرح اگر مجھے آپ آدھے منٹ کے لیے اجازت دیں تو جو روہنگاز ہیں میانمار سے وہ مائیگریٹ کر کے کراچی کی کوسٹ لائن کے اردگدہ آ کے سیٹل ہو رہے ہیں ان کی وہاں پہ سیٹلمنٹ بن چکی ہیں اس کے علاوہ جیسے آپ نے رپورٹ میں بھی دکھایا ہے فلڈز کے ساتھ اور پاکستان کی تھرٹی پرشن کا قریب آبادی جو ہے وہ لو لائنگ ایریاز میں ریور بیڈز وغیرہ میں جہاں پہ پانی آتا ہے برسات کے موسم میں تو وہ جب فلڈز آتے ہیں تو وہ ایک ٹیمپریری مائیگریشن ہوتی ہے وہ چلیں یہ روہنگیہ کا مسئلہ تو ایک جانب آداد و شمار پورے ہیں نہیں تو ایسے میں ممکنہ محلیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے جیسے وسائل چاہیے پاکستان جیسے ملک کے پاس ویسے وسائل ہیں جی دیکھیں یہ جو ہمیں جو وسائل چاہیے ہیں کسی بھی دنیا کے ملک کے پاس اتنے وسائل نہیں ہو سکتے کہ اتنے بلینز اور ڈالرز کی باتیں کریں مگر اگر ہم اپنی انویسمنٹ جو ہیں وہ ایس جی جیز کے پوائنٹ ہے وہ اسے صحیح طور پر کرنا شروع کریں تو لوگوں کی جو ونیبیلیٹی ہے وہ کام ہو سکتی ہے چیلنج یہ ہے کہ ان کی ریزلینس کو سلولی بڑھایا جائے اور اس کے لئے کچھ زوننگ لاز کی ضرورت ہے بلڈنگ کے سٹینڈرز کو امپروف کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے سمکے چھوٹے چھوٹے انکریمٹرل میجرز کرتے ہیں تو آپ سٹین پاپولیشن کی پرسنٹیج کو زیادہ ریزلینٹ کر سکتے ہیں تو فورٹی بلین کے انظار کرنے کے بجائے چھوٹے چھوٹے سٹیپس کون سے ہیں اور کون سے زیادہ ونیبیل ڈسٹرکس یا ریجنز ہیں جہاں پہ انویسمنٹ کی پروریٹی کے طور پر ضرورت ہے مہترم توقیل شیخ صاحب بہت بہت شکریہ سر اور اب کچھ عالمی موضوعات پر بھی ایک مختصر نظر بنگلہ دیش کی اہم سیاسی جماعت بنگلہ دیش نیشنلس پارٹی نے خالدہ زیادہ کو سزا کے بعد ان کے بیٹے تاریخ رحمان کو پارٹی کا قائم مقام سربراہ مقرر کر دیا ہے عدالت نے خالدہ زیادہ کے ساتھ تاریخ رحمان کو بھی بدنوانی کے معاملے میں قصوروار ٹھہرائے تھا اور انہیں دس سال کی سزا سنائی تھی انڈین پارلیمان پر مسلح حملے کی سازش کے الزام میں پھانسی پانے والے افضل گورو کی پانچویں برسی پر آج بھارت کے زیر انسام کشنیت میں ہرطال کی گئی مظاہروں کو روکنے کے لئے حکام نے علیدگی پسندوں کو قید کیا اور بیشتر علاقوں کی ناکبندی بھی کر دی گئی سائنسدانوں نے پہلی بار تجربہ گاہ میں انسانی بیضوں کی افضائش کی ہے یہ تجربہ برطانیہ کی ایرنبرہ یونیورسٹی میں کیا گیا جہاں سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ نئی تکنیک سرطان کے مرض میں مبتلا بچوں کی تولیدی صلاحیت کو محفوظ رکھنے میں مددگار ہوگی انڈیا میں آج ایک غیر ربائیتی فلم ریلیز ہوئی ہے انڈیا میں خواتین کی اکثریت آج بھی مہواری کے دنوں میں سینیٹری پیڈ استعمال نہیں کرتی فلم پیڈ مین ایک ایسے شخص کی سچی کہانی پر مبنی ہے جس نے عورتوں میں بیداری پیدا کرنے کی کوشش کی اور ایک سستہ سینیٹری نیپکن تیار کیا دلی سے سوہیل حلیم انڈیا کے پاس پیڈ مین ہے اگر تم میرے لیے اتنے لذیذ مال پوئے بنا سکتی ہو تو میں تمہارے لیے سینیٹری نیپکن کیوں نہیں بنا سکتا بس یہی پیڈ مین کی کہانی ہے دہن کو کوئی ایسی چیز دیتا ہے کیا نہیں دیتا ہے تمیل نادو کے ایک غریب نوجوان ارونا چلم مرگان انتھم نے مہواری کے دوران اپنی بیوی کی مشکلات کو آسان بنانے کے لیے ایک انتہائی سستہ سینیٹری پیڈ تیار کیا آزمائشیں بہت تھی لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی ایک سینیٹری پیڈ پچپن روپے کہاتا ہے تو یہ ایک اس کے دماغ میں ایک دھنسی سور جاتی ہے کیوں نہ ہم ایک لو کاسٹ سینیٹری پیڈ بنائیں مہواری کے دوران انڈیا میں پندرہ فیصد سے بھی کم عورتیں سینیٹری پیڈ استعمال کرتی ہیں اور اس دوران بہت سے لوگ آج بھی انہیں ناپاک مانتے ہیں بہت ضروری ایسی چیزوں کی آج کل یہ سب چیزیں اوپن ہونی چاہیے ان چیزوں میں یہ نہیں ہونا چاہیے کچھ ہشش افیر ہے یہ ہماری سوسائیٹی کے اندر اس چیز کو لے کے بہت شرماتے ہیں شائی فیل کرتے ہیں تو شاید وہ اکشا کمار نے ٹرائے کیا ہے کہ اوپن میند ہوں پیپل ہیلپ کریں اسی سے شرمائیں سارے جتے بھی جنس ہیں چاہے وہ برادرز ہوں فادرز ہوں they should respect their women جو بھی ان کی بیٹیاں ہیں یا بہنیں ہیں ان کو اتنی رسپیکٹ ہونے چاہیے کہ یہاں ان دنوں تکلیف ہوتی ہے اس فلم میں ایک پیغام ہے اور فلم بنانے والوں کو امید ہوگی کہ یہ صرف عورتوں تک ہی محدود نہ رہ جائے سوہیل علی بی بی سی نیوز ڈلی بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں آکے چل کر دیکھے گا کہ کیوں اسلامی نظریاتی کانسل کے سربراہ تین طلاق کے قانون میں تبدیل ہی چاہتے ہیں اور ونٹر اولمپکس کی تیاری کے لیے امریکہ کی ٹیم نے کیسے ورچول ریالٹی کا استعمال کیا دیکھے گا کلک میں موسیقی 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 بی بی سی اردو کے پروگرام سہربین میں ایک بار پیر خوش آمدید پاکستان میں اسلامی نظریاتی کانسل کے چیئرمن قبلہ آیاز نے حالی میں عہدہ سمالا ہے ان سے پہلے اسلامی نظریاتی کانسل کے سربراہ مولانا محمد خان شیرانی کے خواتین شادی اور طلاق سے متعلق بیانات کو خاصی تنقید کا سامنا رہا لیکن قبلہ آیاز تبدیلی کے خواہ ہیں کہتے ہیں کہ وہ تین طلاقوں سے متعلق آئیلی قوانین میں تبدیلی کے لیے پارلیمان کو سفارشات بھی بھیج رہے ہیں بی بی سی اردو کی نامنگار فرح جاوید کا ان سے سوال تھا کہ کیا انڈیا کی طرح پاکستان میں بھی بیک وط تین طلاقیں غیر آئینی قرار دی جائیں گی ہم ایک بل بنا رہے ہیں اور وہ بل ہم وزارت قانون کو بیجیں گے آئیلی قوانین میں وہ یہ ہے کہ تین طلاق بیق وقت اس کی ممانعت کر دی جائے اور ممانعت کے ساتھ ساتھ اگر کوئی ایسا کرے تو یہ ظاہرے کے عورتوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہے تو یہ قابل تعذیر جرم ہو یعنی اس کے لیے پینلٹی ہو تو وہ ایک بیانیاں سفارش تو گئی تھی جلال ڈپارٹمنٹ اس پر کام کر رہا ہے اور ہم یہ بل پر انشاءاللہ وزارت قانون کو بیجیں گے کہ اس کو آئیلی قوانین کا حصہ بنا لیں اس پر کانٹر اڈکشنز کس قسم کی سامنے آ سکتی ہیں آپ کیا مخالفت میں کیا بیانیاں آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں مطالبہ یہ آیا ہے کہ بجائے اس کے قابل تعذیر جرم قرار دی جائے اس میں ایسا کیا جائے کہ تین طلاقوں کو ایک طلاق قرار دیا جائے جس طرح مسلمانوں کے ایک بہت بڑے فقی امام ابن تیمیہ کی رہے ہیں تو ہم نے ان کا جواب یہ دیا ہے کہ ظاہر ہے کہ یہاں پہ فقی جو مسالک ہیں وہ موجود ہیں تو قضا اس قسم کا کیس ٹو کیس یعنی قاضی کے پاس جب کیس جائے تو کیس ٹو کیس وہ اس بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں قضا کا نظام ہمارا فیصلہ کر سکتا ہے لیکن یہاں چونکہ ایک فقی مسالک موجود ہیں اس میں تین طلاقیں بیق وقت تین طلاقیں ہی ہیں لیکن ہم نے اس کے متبادل یا اس کو ریلیف دینے کے لیے اس کو قابل تعذیر جرم قرار دینے کی سفارش کی ہے اس کو تو سزا ہو جائے گی لیکن ان تین طلاقوں کی حیثیت کیا ہوگی وہ تو ظاہر ہے کہ یہ تو طلاق تو واقع ہو جاتی ہے لیکن اگر یہ کیس عدالت میں جائے تو عدالت میں قاضی کے پاس یہ اختیار ہے کہ قاضی کسی اور فق کے مطابق بھی فیصلہ کرے ڈی این اے ٹیسٹ کو ریپ کیسز میں مرکزی ایویڈنس کے طور پر قبول نہیں کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ تاثر بھی اب تددیل ہونا چاہیے ڈی این اے ٹیسٹ کے بارے میں خود جو سائنسی ماہرین ہیں وہ بھی اس کو ایک ختمی فیصلے یا ختمی ثبوت کے طور پر پیش نہیں کرتے لیکن بہرحال ہماری اب کوشش ہوگی کہ جو سائنسی ماہرین ہیں وہ اور جو ہمارے فقہاں ہیں جورسٹس ہیں ان کے ساتھ مشورہ کر کے اور ہم دیکھیں کہ کس طریقے سے ہم ڈی این اے کی اس عمل کو موجودہ صورتحال میں بالخصوص خواتین کے حوالے سے جو کام ہیں ان کے اندر کس طریقے سے اس کو ایک فعال عامل کے طور پر ہم اس کے بارے میں رائے دے سکتے ہیں اسلامی نظریاتی کانسل بلاسومی کے قوانین کے غلط استعمال پر کیا کردار ادا کر سکتی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر توہین رسالت کی قانون کا ایک سوہ استعمال غلط استعمال ہو رہا ہے چنانچہ جو ہمارا لوڈ ڈیپارٹمنٹ میں اسلامی نظریاتی کانسل کا اور شعبہ تحقیق ہے دونوں کو میں نے یہ کہا ہے اور وہ اس پہ کام کر رہے ہیں ایک بل بنا رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس کا غلط استعمال روکا جائے اور اس کے لیے سزا تجویز کر دی جائے تو اب قانون ہے جو توہین رسالت کا تو اس میں بھی کوئی تبدیلی آپ تجویز کریں گے وہ تو سچی بات یہ ہے کہ وہ اب قومی جذباتی جو منظر نامہ ہے اس کا حصہ بن چکا ہے تو اس میں اگر ہم کوئی تبدیلی لائیں گے تو ظاہر ہے کہ اس قدر ایک جذباتیت ہے کہ ایک رد عمل ہوگا حکومتیں اس کے لیے تیار نہیں ہوتی غبلہ آیاد صاحب فراج عوید سے بات کر رہے تھے چینی پولیس مشتبہ افراد کو پکڑنے کے لیے کیسے حالات استعمال کر رہی ہے ہے نا سوال اور کریڈٹ کارٹ کمپنیاں اپنے گھاکوں کو کرپٹو کرنسی خریدنے سے کیوں روک رہی ہیں جواب کے لیے حاضر ہے ہفتفاہ سائنس اور ٹیکنالوجی بلٹن کلک آج نصر جہاں کے ساتھ چین میں پولیس نے ایسی آنکے استعمال کرنا شروع کر دی ہے جن پر اس طرح کے حالات نصب ہیں جو پولیس کو مطلوب افراد کو پکڑانے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں گیانا کے مجیموں کے ڈیٹا بیس سے جوڑی ہوئی ہیں جس کی مدد سے پولیس اہلکار پورے حجم کو سکین کر کے قانون سے بھاگے ہوئے افراد کو تلاش کر سکتے ہیں نقادوں کا کہنا ہے کہ چینی ریاست اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے اپنے شہریوں کی مزید نگرانی کر سکے گی روہ ہفتے امریکہ میں کریڈ کارٹ جاری کرنے والی بڑی کمپنی اور بینکوں نے اپنے گاہکوں کو کرائٹ کارٹ کے ذریعے بٹکوائن خریدنے سے روک دیا ہے حالیہ دنوں میں کرپٹو کرنسی کی مالیت میں زبردست اطار ٹراؤ دیکھنے میں آیا ہے دسمبر میں اس بٹکوائن کی مالیت بیس ہزار ڈالر تک پہنچ گئی تھی جو اب گر کر چھ ہزار تک پہنچی ہے باعث سرمایہ کارو نے کرپٹو کرنسی کی خرید و فروغ کے ذریعے خوب دولت کمائی ہے ساؤت کرلینہ یونیورسٹی ہولوکاست میں بچ جانے والوں کے مجازی خاکے بنا رہی ہے ہولوکاست میں بچنے والوں کو ایک سپیشل لائٹ سٹیج پر بٹھا کر تین سو ساٹھ ڈگری میں ریکارڈ کیا جاتا ہے ان خاکوں کو بنانے کا مقصد ہولوکاست سے متعلق تعلیم دینا ہے یہ خاکے اپنے ساتھ پیش آنے والے حالات سنا سکتے ہیں ہولوکاست میں بچ جانے والے کے ساتھ باتچیت کو بامقصد بنانے کے لیے آواز پہچاننے والے سوفٹیر کا بھی استعمال کیا جاتا ہے آپ ونٹر اولمپکس دیکھنے تو نہیں جائیں گے چنے دیکھیں کہ پیونک چنگ ڈھلوانے ویرچول ریالٹی میں کیسی نظر آتی ہیں کم از کم امریکہ کی اولمپکس ٹیم تیاری کے لیے ایسی ڈھلانوں کا استعمال کر رہی ہے تاکہ وہ ذہنی طور پر اصلی ریس کے لیے تیار ہو سکیں اگر یہ کافی نہیں تو یہ ہیڈ سیٹ ذہن کو ایسے کرن بھیجتا ہے جو اتلیٹ کی طاقت اور برداشت کو بڑھاتا ہے اس ٹکنالوجی کے افادیت کا اندازہ تو میڈلز کی تعداد دے کر ہی لگایا جا سکے گا اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹویٹر ہینڈل ہے ایڈ شفی نقی جامعی اس کے ساتھ ہی سہبین اختتام کو پہنچا لیکن پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک پر ہمارا صفحہ حاضر ہے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل ایڈ بی بی سی اردو کے ذریعے بھی ہم ذرا تک کر سکتے ہیں مجھے پوری ٹیم سمیت اجازت دیجئے خدا حافظ